اوام کے موں سے روٹی کا نوالہ بھی چھن گیا آجی کا قیمت بے لگا فی کلو سات روپے میں فروغ دونے لگا کراجی کے سہری ہٹ پڑے فلور میلز بالکار نے آجی کی تنیمتوں میں اضافے کا سبب گندم کی بروقت خریداری میں تاخیر کو قرار دے دیا آجی کا بہران پیدا ہونے کا خرچہ ادھر بیک میں فوٹ سلخ خواب خرگوش کے مزے لٹنے میں مگر تحال کوئی ایکشن نہ دیا لاہور کو ایک بار پھر سموگ نے اپنی لپیٹ ملے لیا ائرکورٹ انڈیکس کے مطابق شہر فضائی آلودگی میں ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ گیا مضموئی طور پر آلودگی کی شرعہ چار سو کی سطح پر ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر موسم عبر آلود رہے گا جامعات میں فونس کا سنگین بہران سابق چیرمن ایچی سی ڈکٹر اطاور احباد نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا نالج اکانومی کے وچٹ سے دس ارب روپے ایچی سی کو ٹراسفر کرنے کا بطالبہ وفاقی وزیر عزد عمر نے معاملے پر اجلاس کل طرف کر لیا فرض جاری کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا سبائی وزیر فیاس الحسن چوہان کے بیٹے کے نمبروں میں ہیر پھیر محکمہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ریپورٹ تیار کر لی راول پینڈی بورڈ کے چار آلاف سرانت قصور وار قرار وزارت کے ڈر سے ریپورٹ میں سبائی وزیر کا ذکر تک نہیں کیا گیا فیاس چوہان کے بیٹے کو انٹرمیڈیٹ پیپر میں چودہ کی بجائے تیس نمبرز دیے گئے تھے خبر پختونخواہ میں آلائن سبزی منٹی شروع کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے منظوری دیتی شہریوں کو سبزی اور دیگر اشیاء خورا نوش موبائل ایپ کے ذریعے گھر کی دہلیز پر ملیں گی بغداد شریف میں غوث العظم سلطان اللولیہ حضرت شیخ عبدالطادر جلانی رحمت اللہ تعالی کے سالانہ عرص اور بڑی گیارویں شریف کا دوسرا روز دنیا بر سے آئے عقیدت مندوں نے حضرت شیخ عبدالطادر جلانی رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف پر حاضری دی پر نور محفل میں سجادہ نشین حضرت شیخ خالد منصور الگیلانی نے اولیاء اکرام کے صیرت پر روشنی ڈالی لاہور میں سوخ رنگ اور چلملاتی روشنیوں سے سجے برائیڈل ویگ کی رنگینیاں مارڈلز دلہا دلہن بن کر ریم پر ایسے جلوہ گر ہوئے کہ شادی کا سما محسوس ہوتا رہا ہداکارہ، آئیزہ خان، نمرا اور گلوکار علی زفر سمیت دیگر ستاروں نے بھی واک کر کے شرکا کے دل جتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کی جہاں مہنگائی کا ایک اور چٹکا کراچی سبے سندھ بھر میں آج کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور کراچی میں آج کی فیگل و قیمت ساٹھ بے تک جا پہنچی ہے سندھ حکومت کی راہلی کے باعث آج کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے اور گندم کی خریداری میں تاقیب سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ریچیل مارکٹ میں چکی کے آٹے کی فیگل و قیمت ساٹھ رپے ہے اور فائن آٹا پچپن رپے ڈھائی نمبر آٹا پچاس رپے فیگل و ہو گیا ہے اور میک میں فوڈ سندھ خوابِ خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہے تو صورتحال یوں ہے کہ مہنگائی کے صدائے لوگوں کے لیے ایک اور جھٹکہ سمجھ لیجئے اور کراچی سبے سندھ بر میں آٹے کی قیمت کو پر لگ چکی ہیں شہریوں کے لیے آٹے کا حصول مشکل ہو چکا ہے صرف آٹا ہی نہیں بلکہ عوام بھی اس چکی میں پیس رہے ہیں اسی پر دیکھئے شیراز احمد کی ریپورٹ کراچی میں آٹے کی قیمت بے لگام شہر بر میں فی کلو آٹا ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گیا لور میل ایسوسییشن کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے گندم کی بروقت خریداری میں تاخیر کے سبب آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ نے اس سال ویڈ کی پرچیزنگ جو عمومن ہو کرتی ہے دس سے گیارہ لاکھ ٹن وہ نہیں کیے مارچ اور اپریل کے منت میں دوہزار انیس میں اس کے لئے ہم نے سندھ گورنمنٹ کو پہلے بھی بتا دیا تھا آج سے چار پانچ مہینے پہلے لیکن کچھ ہماری بات پہ توجہ دی نہیں گئی زیادہ فلور میلز کا کہنا ہے یہ حکومت نے فوری طور پر گندم کا بندوبست نہ کیا تو سندھ بھر میں آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خششہ ہے ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو سیٹل کر سکتے ہیں گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے سندھ گورنمنٹ فیڈرل سے معاملہ سیدھے کر لے تو یہ معاملہ ٹل جائے گا ہرنہ شورٹش کے کوئی ریٹ نہیں ہوتے ہیں ڈیٹیل مارکٹ میں چکی کا آٹا ساٹھ روپے فائن آٹا پچپن روپے اور ڈھائی نمبر آٹا پچاس روپے کلو کے حساب سے فروغت ہو رہا ہے ایک روز قبل وفا کی وزیر علی زیدی بھی سندھ میں آٹے کے بہران سے متعلق ٹوئٹ کر چکے ہیں مگر محکمہ فوڈ سندھ ہواپ خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے کیمریمین علیمران کے ساتھ شراس احمد نائٹی ٹو نیوز کراچی سندھ کے بعد سے مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں کراچی، ہیدراباد اور سکھر کے عوام میں آٹے کی قیمت میں اضافے پر اظہار تشویش کیا ہے شہری کہتے ہیں کہ سندھ حکومت منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام ہو چکی ہے غریب عوام سے روٹی کا نوالہ بھی چینہ جا رہا ہے شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو لکھاتے ہیں آٹا تو یہاں اس قدر مہنگا ہو گیا ہے کہ اب تو تندھر پہ اپنا آٹا لے جاؤ تو روٹی کے نصر پہ لے لیتے ہیں ان کا گھر میں روٹی پک رہے تو یہ لوگ تو پیزا کھاتے ہیں ادھر تو روٹی نہیں ملنا لوگوں کو آٹا تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے جو میرے خیال میں کوئی اور چیزیں جو مہنگی تھی اس سے بھی کراس کر گیا ہے حکومت کو چاہیے بے اس کو کنٹرول کرے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ تھا لیکن نہ روٹی مل رہی ہے نہ کپڑا تو بہت دور کی بات ہے گریب آدمی روٹی بھی نہیں کھا سکتا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے آٹا اس سے میں اتنا مہنگائی ہو اس نے مہنگائی پر چلے گیا گریب کی پہنچ سے آٹا بلکل دور ہو گیا ہے یعنی کہ ابھی اس دور میں عام آدمی آٹا کھانے سے بھی محروم ہے آٹے کی دو مہینے میں قیمت ایسی اوپر گئی ہیں کہ جیسے کوئی ٹکٹ لگا واہو اس پہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے عمران خان صاحب تھوڑا توجہ دیں اس طرف بھی گریب کا تو گزارہ ہوئی نہیں سکتا کہ آٹے کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے لیکن یہ آٹے کی حکومت یہ ہے لوگوں کا کھانا پینا اسی میں کھانے کی چیز پر مہنگائی ہو رہی ہے تو اس میں لوگوں کا گزارہ کیسے ہو سکتا ہے آٹے کی قیمتیں تو یہ ہے کہ دو مہینے میں تقریباً اٹھارہ سے بیس روپے آٹے کے اوپر بڑھ چکے اور یہ ایک بے پناہ مہنگائی ہے ویسے ہی گریب آدمی تو دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہے یہ حکومت بلکل فیل ہو چکی ہے گریب آدمی کے لیے یہ عذاب بن گئی ہے اور جو مندرہ آزار کماتا تھا اس کے بھی گھر میں پورت نہیں ہے جو لاکھ روپے کمارا ہے اس کے بھی گھر میں پورت نہیں ہے کبھی ٹیماتر کا بہران آ جاتا ہے کبھی پیاز مارکٹ سے گھوم ہو جاتی ہے اب یہ آٹے کا بہران اور وفاقی وزیر صاحب علی زیدی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بہران آئے گا تو آپ کے حکومت میں بیٹے کراچی میں آٹے کی قیمت ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے جس کے بعد تندور مالکان نے بھی خطرے کی گھنٹی بجھا دی ہے اور روٹی کی قیمت میں اضافے کا اشارہ دے دیا ہے اسی بارے میں تفصیل جانیں گے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے چاند نواب سے چاند نواب اب روٹی کی قیمت میں بھی اضافے کا اندیا دے دیا گیا کتنی قیمت بڑھائی جا رہی ہے یہ بالکل آٹے کی قیمت ساٹھ روپے کلو ہو گئی ہے جس کے باعث اصل جو ہے وہ تندور پہ روٹی پہ بھی پڑے گا کیونکہ کراچی میں جو لوگ ہیں وہ گھروں میں روٹی تیار نہیں کرتے ہیں روٹی تندوروں سے لیتے ہیں لاہوری جو نان ہے شیر مال ہے تافتان ہے چپاتی ہے ان سب میں اضافہ ہو جائے گا مہکمہ خوراک جو ہے بالکل سویا ہوا ہے کہ آٹے کی قیمت ساٹھ روپے ہو گئی ہے لیکن مہکمہ خوراک کوئی عمل درامند نہیں کر رہا یہ کہا جا رہا تھا کہ سندھ میں واخر مقدار میں گودامہ میں گندوم موجود ہے پھر آٹا ساٹھ روپے ہو گیا ہے کمیشنر کراچی آٹے کی پرائس کنٹرول نظر نہیں آرہا کہ آٹا کیوں مہنگا ہوا ہے یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ نان بھائی جو تندور والے ہیں اب ایک دو روز میں جو روٹی کی قیمتے میں شیر مال میں تافتان میں چپاتی میں لاہوری جو نان ہے اس میں اضافہ کر دیں گے کیونکہ آٹا مہنگا ملے گا ساٹھ روپے آٹا مہنگا ملے گا تو روٹی ہم اتنی سستی کس طرح بیج تکتے ہیں جی چاندہ حباب ہمیں نان بھائی کے مسائل سے آگاہ کر رہتے آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی سارک ممالک کے عوام کو 35 چارٹر ڈری پر مبارک بعد اور اپنے بیخام میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ دن ہمیں لوگوں کی دوقعات کی یاد دلاتا ہے سارک ممالک کے عوام غربت جہالت بیباریوں کا خیجمہ اور ترقی کی امید لگائے بیٹھے ہیں آٹھ دسمبر کے دن سارک ممالک کے قائدین نے جنوبی ایشیا کی ترقی کے لئے چارٹر تشکیل دیا تو وزیراعظم عمران خان نے جنہوں نے سارک ممالک کے عوام کو 35 چارٹر ڈری پر مبارک بعد پیش کی ہے اور اپنے پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ یہ دن ہمیں لوگوں کی توقعات کی یاد دلاتا ہے سارک ممالک کے عوام غربت جہالت بے بعد ان کا خیجمہ اور ترقی کی امید لگائے بیٹھے ہیں آج چونکہ 35 چارٹر ڈی ہے اور ایسے میں مبارک بعد پیش کی گئی ہے وزیراعظم کی جارب سے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آٹھ دسمبر کے دن سارک ممالک غائدین نے جنوبی ایشیا کی ترقی کے لئے چارٹر تشکیل دیا ستم صریفی ہے کہ قانون سازی سبیت دیگر امور پر مشاورت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قانون کو مطلوب ہیں وزیراعظم کی مبارک خصوصی اطلاعات فردوس آشی کا وان نے یہ ٹویٹ لکھا ہے اور لکھتی ہے کہ پوری کی پوری نو لیگ مفروروں کے پاس ڈیرہ جوائے بیٹھی ہے جس طرح علاج کرانہ ہر قیدی کا حق ہے اسی طرح جرم کا حساب لینا بھی قانون کا حق ہے تو ایسے میں تنقید کا نشانہ برایا گیا لندن پلین جس کی بازگرس ہے تو ایسے میں جیگر امور پر مشاورت کے لیے وہ لوگ شامل کرنے پڑھ رہے ہیں جو کہ قانون کو مطلوب ہیں وزیراعظم کے ماہوے نے خصوصی براہ اطلاعات و نشویات فردوس آشی کا وان نے اس ٹویٹ میں مزید لکھا کہ پوری کی پوری نو لیگ مفروروں کے پاس ڈیرہ جبائے بیٹھی ہے